جہاں وفاقی وزیر منصوبہ بندی حسد عمر اور وزیراعظم کے معاونی خصوصی سے ہے ڈاکٹر زفر مرزا پریس کانفرنس کرے ہیں اور ایک خوصی کام جو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ بابا جو ہے یہ کرونا جو ہے اس کے پھیلاو کے لیے جو پروجیکشنز ہیں جو ہمارے ٹیمز ہیں ایکسپورٹس کی مائرین کی جو ٹیمز ہیں وہ ہمیں مدد کرتی ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ آگے ہمیں پھیلاو کتنا ہوتا وہ نظر آ رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے آج بھی بڑا تفصیلی جائزہ لیا گیا اور جو اس وقت صورتحال ہے اور میں خصوصی طور پر کہوں گا کہ جو پچھلے دو تین ہفتے کے اندر ہمیں صورتحال نظر آئی گراؤنڈ پہ تو جیسے وزیراعظم نے جب اعلان کیا تھا اپریل میں بھی جب انہوں نے بندشے کچھ کم کی تھی اور اس کے بعد مئی میں بھی تو وہ ہر دفعہ یہی تاقید کرتے تھے اور ان سی سی نے بھی یہی کہا ان سی او سی کی طرف سے بھی یہی پیغام جاتا رہا کہ جتنے ہم حفاظتی تدابیر کو اپنائیں گے جتنا ہم ڈاکٹر صاحبان کی ہدایات پر عمل کریں گے اتنے ہی کرونا کی وبا کا پھیلاو جو ہے وہ قابو میں رہے گا اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو وبا کے پھیلاو میں تیزی بھی آ سکتی ہے اور ہم نے بدقسمتی سے پچھلے چند ہفتوں میں یہ دیکھنے میں ہمیں آیا بھی اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ جون کے وسط میں تقریبا ہمارے ڈیر لاکھ کیسز جو ہیں وہ کرونا کے ٹیسٹیڈ پوزیٹیو کیسز ہمارے پاس ملک کے اندر موجود ہیں جب سے یہ شروع ہوا ہے چھبیس فروری کو پہلا کیس آیا تھا اور آج جون کے وسط میں تقریبا ہم ڈیر لاکھ کیسز کے اوپر کھڑے رہے ہیں اگر جس طریقے سے اس وقت صورتحال جا رہی ہے اگر اس میں کوئی تبدیلی نہ کی گئی تو ہمیں ہمارے جو ماہرین ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جب تک جون کے آخر تک ہم پہنچیں گے تو اس تعداد میں تقریبا دو گناہ کا اضافہ ہو چکا ہوگا یعنی یہ تقریبا تین لاکھ تک بھی پہنچ سکتی ہے تعداد ان لوگوں کی جو کرونا کا ٹیسٹ ہونے کے بعد پوزیٹیو کے اس آئے جن کو کرونا کرونا کا مرض ہوا اور پھر وہی یہ میں آہ بار بار دور آ رہا ہوں اگر جیسے حالات ہیں اس دی کیونکہ میں اس پہ مزید بات کروں گا یہ میں پیشنگوئی نہیں کر رہا یہ صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس طریقے سے پھیلاؤ اس وقت ہو رہا ہے اس میں اگر ہم نے تبدیل ہی نہ کی تو کیا ہوگا جولائی کے آخر تک یہی نمبر جہاں جو اس وقت تعداد جو ہے تقریبا ڈیڑھ لاکھ کیسز کی ہے وہ بڑھ کر جولائی کے آخر تک دس سے بارہ لاکھ کے درمیان پہنچ سکتی ہے تو یعنی جہاں آج ہم کھڑے میں ہیں جون کے وست میں کھڑے میں اس سے تقریبا دو گناہ اضافہ جون کے آخر تک اور جہاں آج ہیں اس سے تقریبا آپ سمجھ لیں سات سے آٹھ گناہ کا اضافہ جولائی کے آخر تک اب یہ پریشانی کی بات ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں آپ بھی اور حکومت بھی کچھ کر سکتی ہے اور یہ وہی باتیں ہیں جن کا پہلے بھی ذکر کیا گیا تھا جس کی وزیراعظم بار بار تعقید بھی کرتے رہے ہیں ان سی سی کے پلیٹ فارم سے تمام وزرائیالہ کی طرف سے بھی یہ پیغام جاتا رہا ہے اور ان سی او سی بھی جو ہے وہ بار بار اسی پیغام کو دھوراتی رہی ہے وہ کیا چیزیں ہیں پہلے ہم آپ کی بات کرتے ہیں یا اس آپ میں اب مجھے بھی شامل کر لیں پاکستان کے عوام کی اگر ہم بات کریں کہ ایک انفرادی طور پر ہم کیا کر سکتے ہیں کہ معاشرتی طور پر ہم کیا کر سکتے ہیں جو ایس او پیز بار بار ایس او پی کا ذکر ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کچھ لوگ پوچھتے بھی ذہن میں سمجھ بھی مینی آتی ہوگی کہ ایس او پی کا مطلب کیا ہے بنیادی طور پر دو چیزیں ہیں جس کا ہم نے خیال رکھنا ہے جس کی بار بار تحقید کی گئی ہے پہلی چیز یہ ماس پہننا یہ ابھی جب میں نے آپ سے بات شروع کی تھی تو اس وقت میں نے ماس پہناوا تھا یہاں پہ بھی کیونکہ سامنے کوئی نہیں ہے تو میں نے ذرا نیچے کر دیا تھا کہ آپ کو میری آواز آہ بات صاف سنائی دے لیکن یہ جیسے ختم ہوگا تو میں پھر پہن لوں گا آہ دنیا میں جو تحقیق ہوئی ہے اس سے ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ یہ ایک بہت ہی محصر طریقہ ہے وبا کی پھیلاو کو کی رفتار میں کمی کرنے کا اور کچھ آہ تحقیق نے تو یہ یہاں تک بتایا ہے کہ اگر سب لوگ ماس پہنے تو وبا کے پھیلاو میں اس کی رفتار کے اندر پچاس فیصد تک کمی کی جا سکتی ہے اسی لیے آہ مئی کے مہینے کے اندر ان سی او سی سے گائیڈ لائنز اسیو ہوئی تھی منسٹری آف ہیلتھ نے گائیڈ لائنز اسیو کی تھی جس میں ماس کا پہنا آہ ان مقامات پر جہاں پر آہ پبلک پلیسز جن کو کہا جاتا ہے جو ایسے مقامات جہاں پہ عوام موجود ہوتی ہے پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر بزاروں کے اندر آہ فیکٹریوں کے اندر آہ وہ آہ اس کی آہ اس کے لیے کہا گیا تھا کہ یہ ضروری ہے پہلے اس کی آہ صرف یہ تاقید تھی کہ اگر پہنے تو اچھا ہے لیکن مائی کے بست کے اندر اس کو ضروری قرار دے دیا گیا تھا اور پھر عید کے بعد دوبارہ اس کو دورائے بھی گیا آہ کافیت تک ہمیں لوگ ماس پہنے ہوئے بھی نظر آتے ہیں لیکن ہمیں کئی اپنے بھائی بین آج بھی ہمارے آہ نظر آتے ہیں جو بغیر ماس کے ہوتے ہیں تو سب سے آسان ترین طریقہ کیونکہ زیادہ تر تو ٹائم آپ کا جہاں بیٹھیں گے جہاں آپ کام کرتے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھی ہیں اور جہاں پہ آپ زندگی بسر کرتے ہیں وہ بھی آپ کے پیارے ہیں تو ان کی اگر آپ دفاع کرنا چاہتے ہیں اگر اپنے لیے دفاع کرنا چاہتے ہیں تو یہ ماس پہننا جو ہے یہ بہت ضروری ہے دوسری چیز سماجی فاصلہ رکھنا آہ بار بار تاقید کی گئی ہے کہ ایک جگہ پہ بھیڑ والی جگہ پہ نہ جمع ہو اگر ایک جانا ہے باہر آہ کاربار کرنے کے لیے جانا ہے دفتر ہے آپ کا فیکٹری ہے دکان ہے کوئی بس ہے جہاں پہ آپ بیٹھے میں تو آپس میں فاصلہ رکھنا ضروری ہے اور اس کے لیے حکومت جو ہے وہ باقاعدہ گائیڈ لائنز بھی ایشو کر چکی ہے اور وہ لوگ جو کاروبار چلاتے ہیں ان کی ذمہ داری بھی لگائی گئی تھی اور پچھلے دس دن سے تقریباً آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ پہلے تو صرف وہ آگاہی کی محیم چلائی گئی تھی اب انتظامی کاروائی بھی شروع کر دی گئی ہے اور بے تہاشا کیسز کے اندر اور اس کی تشہیر بھی کی جاتی ہے دکانیں بھی بند کی گئی ہیں مارکٹ بند کی گئی ہیں پبلک ٹرانسپورٹ کی جو گاڑیاں ہیں ان کے چلان بھی ہوئے ہیں یہ اس لیے نہیں حکومت کر رہی کہ وہ آپ کو تنگ کرنا چاہتی ہے لیکن اس لیے کر رہی ہے کیونکہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے یہ ہماری آئینی ذمہ داری بھی ہے اور اس کو کہتے ہیں ماروز ذمہ داری یعنی اخلاقی ذمہ داری بھی یہ حکومت کی کہ اپنے شہریوں کی زندگی کی ان کے صحیحت کی حفاظت کی جائے اس لیے یہ بڑی سادہ سی چیز جس سے کاروبار زندگی بھی چل سکتا ہے جس سے لوگوں کو روزگار بھی مل سکتا ہے کیونکہ بہت مشکل بھی پیدا ہوئی پریشانی پیدا ہوئی صرف پاکستانی تمام دنیا کے اندر پاکستان نے تو پھر بھی بہتر فیصلے کر لیے کیونکہ پہلے دن سے وزیراعظم کو اس کا احساس تھا تو ہم تو پھر بھی اپنے غریبوں کی اور جو لوگ سفید پوشت جن کا روزگار چھن گیا تھا ان کی کچھ مدد کرنے کے اندر کامیاب ہوئے بھارت جیسے ملکوں کے اندر تو وہ بہت ہی برے حالات ہیں تو وہ ساتھ ساتھ روزگار کا پیہ چلانے کیلئے تاکہ لوگ جو ہیں وہ اپنی آمدنی سے اپنے روزگار سے محروم نہ ہو وہ بھی ساتھ چلتا رہے لیکن ساتھ ساتھ لوگوں کی حفاظت بھی ہو جائے یہ دو چیزیں جو ہیں یہ بار بار آپ سے تاقید بھی کی گئی ہے اور اب جیسے میں نے کہا اس کے اوپر انتظامی کاروائی بھی ہونی شروع ہو گئی ہے اور یہ کاروائیاں بڑھیں گی اس لیے نہیں کہ حکومت کسی کو تنگ کرنا چاہتی ہے لیکن اس لیے کہ جیسے میں نے کہا یہ اخلاق کی آئینی ذمہ داری ہے ہماری کہ ہم اپنے لوگوں کی صحت کا خیال کریں ان کا تحفظ کریں کیونکہ اگر نہیں کریں گے تو لوگوں سے پھر کاروبار بھی چھننا شروع ہو جائے گا دوسرا اس کا جو ظاہر ہے ایک پہلے بھی جس وقت ہم نے ختم کیا تھا تو ہم نہیں کہا تھا کہ پورا ملک بند کر دیا جائے جس کو وہ لوگ ڈاؤن کہتے تھے یہ دنیا میں آہ 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 دنیا اسی نتیجے پہ پہنچی ہے جو ہم کہتے تھے یہ ممکن ہی نہیں ہے تمام دنیا کے اندر یہ جو آہ لوگ ڈاؤن سے سارا سارا ملک بند کر دیا جائے اس سے ساری دنیا باگے نکل گئی ہے لیکن ہم نے یہ ہاتھ نہیں کھڑے کر دیئے تھے تک کہ اس کا مطلب ہم کچھ بھی نہیں کر گئے ہم نے آپ کو ایک بڑا مشکل سا انگریزی کا نام ہے ٹی ٹی ٹریکنگ آہ ٹیسٹنگ ٹریکنگ اور کارنٹین آسان سادہ سی بات یہ تھی جہاں بیماری کا پھیلاؤ زیادہ ہوگا وہاں پر جا کے بندش لگائی جائے گی جس کو ہات سپوٹ بھی کہا جاتا ہے انگریزی کے اندر بڑا ایک سائنس کی بنیاد کے اوپر ٹیکنالوجی کے بنیاد کے اوپر وہ نظام بھی بنائے گیا ہے جس نظام کو استعمال کرتے ہوئے آہ صوبہ جو ہیں ان کی بھی مدد کی جا سکے اور وہ کام تو پہلے سے شروع ہو گیا تھا بہت سارے آہ چھوٹے چھوٹے ٹارگٹیڈ کلوجر کیے جا رہے تھے لیکن کیونکہ وبا کا پھیلاؤ بڑا ہے اور میں پھر یہ کہوں گا کہ اس لیے بڑا ہے کہ ہم میں اور آپ وہ حفاظتی تدابیر نہیں ان پر عمل کر رہے جن کی تاقید کی گئی تھی اس لیے بدقسمتی سے وبا کا پھیلاؤ پھیل بھی بڑھ رہا ہے اس لیے دوبارہ لوگوں کی حفاظت کرنے کے لیے اب انتظامی کاروائی اس آہ سلسلے کے اندر بھی اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو محفوظ کیا جا سکے اور سات ہی سات میں پھر دورہ ہوں گا تاکہ روزگار کا پیہ بھی لوگوں کا چلتا رہے اور لوگ جو ہیں وہ اور زیادہ بھوک اور افلاس کی طرف نہ دھکی لے جائیں آہ اسلامباد کے اندر ہم نے ایکشنز لیے تھے آہ وہ آپ کو جو اسلامباد میں رہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ہم نے یہاں پر جو ایکشن لیے ہیں کل وزیراعظم لاہور گئے ہوئے تھے آہ وہاں پر فیصلہ کیا تھا وزیراعظم نے اعلان بھی کیا تھا آج ہماری آہ پنجاب کی ہیلتھ منسٹر ڈاکٹر یاسمین راشد اور چیف سیکرٹری ہمارے ساتھ ان سی او سی کی میٹنگ میں تھے اور آج ہم نے آہ ان کی مدد کے لیے جو ہمارا یہاں پر تذریعہ تھا ان کے سامنے رکھا ہے اور آہ مجھے آہ جو ہمارا جو فیصلہ ہوا تھا آج شام کو پنجاب کی حکومت جو ہے وہ بھی اعلان کرے گی کہ کس طریقے سے وہ مقام جہاں پر آہ زیادہ آہ پھیلاو نظر آ رہا ہے آہ شہروں کے اندر وہ علاقے جہاں بیماری اور آہ وبا کا پھیلاو زیادہ نظر آ رہا ہے تیزی سے بڑھ رہا ہے وہاں پر وہ انتظامی کاروائی کر کے مقامی طور کے اوپر جو آپ کوئی اس کو ٹارگٹڈ لوگ ڈاؤن کہتا ہے کوئی سمارٹ لوگ ڈاؤن کہتا ہے جو بھی آپ لفظ اس کے لیے استعمال کریں آہ وہ بھی کاروائی کی جائے گی تو بارہ سو سے زیادہ یہ چھوٹے چھوٹے مقامی تو پہلے ایکشنز ہو رہے تھے لیکن اب یہ ذرا زیادہ بڑے علاقے میں شروع آہ پنجاب میں یہ لاہور سے ہوگا لیکن ہم یہاں سے تذیعہ کر کے مدد سے انشاءاللہ کل جو ہے وہ مزید جو دوسرے بڑے شہر ہیں لاہور کے آہ پنجاب کے آہ پنڈی ہے فیصلہ آباد ہے سیالکوٹ ہے گجرات ہے سرگودہ ہے ملتان ہے اور دوسرے شہر ہیں ان تمام جو آہ شہر ہیں ان کے بھی ہم آہ پجاب گورنمنٹ کی معاونت کریں گے کہ وہ نشاندہی کر کے اور پھر یہی اسی قسم کے ایکشنز لے سکیں تاکہ پھر وہ بابا کا پھیلاؤ میں نے جواب کو شروع میں بتایا تھا جو اگر کوئی ہم نے اس وقت مزید احکامات آہ نہ دیئے مزید انتظامی کاروائی نہ کی تو وہ پھیل سکتا ہے اس کو روکا جا سکے اور انشاءاللہ روکا جائے گا یہ سب کرتے ہوئے ساتھ کے ساتھ ہمیں پتا ہے کہ ہم وبا کا پھیلاؤ کو اگر کم بھی کر دیں گے اور یہ دنیا نے دیکھا ہے آج کل اگر آپ بھارت کی طرف دیکھیں نظر دھڑائیں تو وہاں پہ انہوں نے بڑا ایک سخت جو ہے وہ لوگ ڈاؤن سارا ملک بند کر دیا اور بڑے عجیب و غریب طریقے سے کیا کچھ گھنٹوں کے نوٹس پہ اور لاکھوں لوگ جو ہیں وہ بلکل سڑکوں پر آ گئے اور آہ سو سو میل دو دو سو چار چار سو میل کلومیٹر پیدل چل کے جانا پڑا لوگوں کو اس کے باوجود جس وقت وہ ایسی صورت بھوک اور افلاس کی ہو گئی جہاں بلکل لوگ لگ رہے تھے کہ بھوک کی وجہ سے آہ سائے زندگی سے جان کھو بیٹھیں گے تو انہوں نے بندشی اپنی کم کی ہیں اس کے باوجود اس وقت بہت بری حالات ہے بھوک اور افلاس کی بھارت کے اندر تمام دنیا کا میڈیا بھی اس کو کور کر رہا ہے ریپورٹس بھی آ رہی ہیں لیکن آج اگر آپ پچھلے چند دنوں کا ڈیٹا دیکھیں تو ایک دم سے بڑی تیزی سے وہاں پہ بھارت میں امواد کا اضافہ بھی ہوا ہے اور چائنہ میں آپ نے دیکھا جہاں بلکل ایک وقت پہ لگ رہا تھا کہ قابو پالیا گیا ہے بیجنگ کے اندر ان کا دارالحکومت جو ہے وہاں پہ دوبارہ شروع ہو گیا ہے سو اس لیے وبا نے تو پھیلنا ہے اس نے چلنا ہے آگے صرف اس کے پھیلاؤ کی رفتار کو ہم نے کٹرول میں رکھنا ہے تاکہ ہمارے صحت کا نظام نہ مفلوج ہو سکے اور بڑے شہروں کے اندر خاص طور پر جو بڑے ہسپتال ہیں وہ شدید دباؤ کا شکار ہوئے بھی ہیں اس لیے پہلے سے اس کے اوپر کام جاری تھا ظاہر ہے پہلے ہومورک ہوا تھا اس لیے اب ہم یہ کرنے کی سیچوئیشن میں کیونکہ پہلے سے ایک اپپنٹ خریدہ گیا تھا لوگوں کی جو مین پارک کی ضرورت ہے وہاں پہ ہیلتھ کیر کے جو ورکرز ہیں ان کی ٹریننگ کا انتظام کیا گیا تھا تو جیسے ہم نے اس دن اعلان کیا تھا جون کے آخر تک ایک ہزار بیڈز اکسیجن والے جو ہیں وہ اور جولائی کے آخر تک کم سے کم دو ہزار اس وقت جو ہمارے پاس نمبر ہے وہ دو ہزار ایک سو پچاس تک پہنچ چکے ہیں ہم وفاقی حکومت صوبوں کی مدد کریں گے ان دو ہزار ایک سو پچاس اکسیجن کے بیڈز جو ہیں ان کے اندر اضافہ کیا جائے آپ کو اندازہ دینے کے لیے کہ اس وقت تقریباً دو ہزار کے قریب لوگ ذرا دو ہزار سے زیادہ پاکستان بھر میں اکسیجن بیڈز میں ہیں جو کووٹ کے کرونا کے شکار ہیں تو اس سے دگنی جو ہے یہ صرف وفاق کر رہا ہے ظاہر ہے صوبے جو ہیں وہ اپنی اپنی ذمہ داری بھی ادا کریں گے بنیادی طور پہ تو ہسپتال کے لیول پہ صوبے کی ذمہ داری ہے لیکن وفاق جو ہے صورتحال کو دیکھتے ہوئے اپنی مدد کرنے کے لیے خود میدان میں سندھ کے اندر پانچ سو بیڈز کا اضافہ ہوگا جی خیبر پختونخواہ چار سو پنجاب پانچ سو بلوچستان دو سو گلگل بلتستان چالیس ازاد جمعین کشمیر ساٹھ اور اسلام آباد کے اندر چار سو پچاس بیڈز کا اضافہ کیا جا رہا ہے یہ ملا کے دو ہزار ایک سو پچاس بنتے ہیں تو صحت کے نظام کو ساتھ ساتھ جو ہے تیزی سے بڑھانے کا کام بھی چل رہا ہے دوسرے جیسے پھیلاو چل رہا ہے کہ اس کی بڑی اہم چیز یہ ہے کہ جل سے جل تشریف کی جا سکے کہ کس کو بیماری لگی ہے تو ٹیسٹنگ کا نظام جو ہے اس کو بڑھانا جو ہے وہ بہت اہم ہے آپ نے دیکھا ہم شروع ہوئے تھے ہم پانچ سو سے بھی کم ٹیسٹ کرتے تھے اس وقت دن کے اندر دو ہمارے پاس صرف لیبارٹریز تھیں آج صورت حال یہ ہے کہ الحمدللہ تقریباً پچھلے دو دن سے تیس ہزار ٹیس روزانہ ہو رہے ہیں یعنی ساٹھ فیس ساٹھ گناہ سے زیادہ اضافہ کیا جا سکا ہے کیا جا چکا ہے کپیسٹی اس سے بھی زیادہ اس وقت موجود ہے تقریباً پینتالیس سے پچاس ہزار ٹیس کی کپیسٹی اس وقت موجود ہے اس کو ہم نے آج فیصلہ کیا ہے اور انسیو سی نے فیصلہ کیا کہ اس کو اگلے چار سے چھ ہفتے کے اندر ہم تین گناہ سے زیادہ کپیسٹی کے اندر اضافہ کریں گے یعنی اس کو ڈیڑھ لاکھ ٹیس روزانہ کرنے کی کپیسٹی تک لے جائیں گے تاکہ اگر ڈیڑھ لاکھ کی کپیسٹی ہو تو لاکھ ایک لاکھ دس ہزار ٹیس روزانہ کی جا سکیں کیونکہ ظاہر ہے پورے ملک کے اندر پھیلاوا نظام ہے ہر لیبارٹری سو آفیصد روزانہ نہیں کر سکتی ہے اپنے تو کوشش یہ ہوگی کہ یہ سکت جو تقریباً تیس ہزار ٹیسٹ ہو رہے ہیں یہ جولائی کے وز سے لے کے جولائی کے آخر تک ہم ایک لاکھ ٹیس روزانہ سے اوپر جا سکے سو صحت کا نظام بھی بڑھتا رہے گا لیکن میں پھر دوبارہ دورا ہوں گا اگر ہم وبا کے پھیلاو کو آہ سلو ڈاؤن نہیں کریں گے تو یہ کوئی دنیا کا ہیلتھ کا نظام جو ہے وہ اس کے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہے آپ نے دیکھا چاہے وہ اٹلی ہو سپین ہو نیو یورک ہو برطانیہ ہو جہاں دنیا کے بہترین ہیلتھ کے نظام ہے وہ بھی مفلوج ہو کے رہ گئے تھے اس لیے سب سے ضروری یہ ہے اور ہم پہلے سے بولتے رہے کہ کیا چیز ہم دیکھ کے فیصلہ کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہیلتھ کا نظام ہمارا مفلوج نہ ہو جائے تو ابھی تک ہم نے شروع میں میں دوبارہ آخر میں چیز دوراؤں گا مارچ کے وز سے ہم نے یہ سفر شروع کیا تھا چھبیس فروری کو پہلا آہ کیس آیا تھا پاکستان میں کرونا کا مئی کے وز تک دو مئی نے پاکستانی قوم نے ڈسسپلن کا مظاہرہ کیا بڑی اچھے طریقے سے ہم چلتے رہے اس کے بعد تھوڑی ڈسپلن کے اندر بلکہ تھوڑی نہیں کافی کمی ہمیں دیکھنے میں نظر آئی ہے دوبارہ آپ سے تاقید کر رہے ہیں یہ آپ کی حفاظت کے لیے ہے ہم جو آپ کو پہلے دکھاتے تھے وزیراعظم نے اعلان کرتے ہوئے بار بار کہا کہ دیکھو اگر نہیں کرو گے اگر آپ احتیاط نہیں کرو گے تو وبا پھیل سکتی ہے تو آپ نے آج دیکھا وہ صرف آپ کو ڈرانے کے لیے نہیں کر رہے تھے جب آپ احتیاط نہیں کریں گے تو وبا تیزی سے پھیلے گی لیکن اس میں اچھی چیز کیا ہے کہ جب ہمارے اقدامات سے وبا تیزی سے پھیل سکتی ہے اس کا مطلب ہمارے اختیار میں ہمارے ہی اپنے جا سکتی ہے انشاءاللہ تعالی جس طریقے سے پوری قوم نے مل کر مقابلہ کیا ہے اس کا اور آج بھی ہم اس سے بہت بہتر ہیں جو ہم نے دنیا کے اندر مناظر دیکھے ہیں جو دنیا کے اندر تباہی آئی ہے ساتھ مل کے کام کریں گے انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی آگے بھی اللہ تعالی کرم کرے گا اللہ تعالی آپ کا نگبان ہو پاکستان پائندہ بار جناظرین وزیر منصوبہ بندی اس دومار ان سی او سی میں میڈیا بریفنگ دے رہے تھا ان کا کہنا تھا کہ آج کے جلاس میں بھی کرونا صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے اور اس وقت ملک میں ڈیڑھ لاکھ کرونا کے مریض موجود ہیں لیکن اگر حالات یہی رہے تو جون کی آخر تک مریضوں کی تعداد تین لاکھ تک پہنچنے کا خدشہ ہے اور ماہرین کے مطابق جولائی کے آخر تک ان کیسز کی تعداد دس لاکھ ہونے کا خدشہ ہے عوام سے بار بار اپیل کی جاری ہے کہ احتیاطی تدبیر پر عمل کریں سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال رکھیں اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ پنجاب حکومت مخصوص علاقوں کے سمارٹ لاکڈاؤن کے حوالے سے متعلق آج اعلان کرے گی اور سمارٹ لاکڈاؤن کے دائرہ کار کو بھی بڑھایا جائے گا اور صحت کے نظام کو بھی ساتھ ساتھ بڑھانے کا کام تیزی سے جاری ہے